آج فجر میں اتنی بھیڑ تھی جتنی جمعہ کے دن بھیڑ ہوتی ہے وہ مت فیل کرنے دو کہ میں بھوکا ہوں وہ جو ہے نا بہت بھی خراب سی فیلنگ چلا چماعت کھڑی ہو چکے میں کہا بھی یار اتنی بڑی گلتی کیسے ہوگی میں نے پڑھا کیسے دیکھ رہے ہیں کتنا بوجھ اٹھا ہے کیسے ہے اس رمضان کے مہینے میں آپ سے دعا کرتا یہ فجر کے وقت کا ہے آج فجر میں اتنی بھیڑ تھی جتنی جمعہ کے دن بھیڑ ہوتی ہے خیر آج جمعہ بھی ہے اسلام علیکم گائززاکی مدیم you're watching me on channel آن خان i'm back again with a brand new vlog بہت دن بعد ہوگا کہ میں سے جسٹ فجر کے بعد ہی vلوگ سٹارٹ کرتی آج مجھے پورا دن کور کرنا انشاءاللہ اور رمضان مبارک welcome to the very first day of ramadan رمضان آجائے تو اس کا مدلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنے کام کو لیمٹ میں کل لینا ہے کھانا زیادہ کھانا ہے مدلب سہری کے وقت اور افتار کے وقت اور کاموں کو لیمٹ میں کل لینا ہے کہ باڈی پر کچھ پریشر نہ پڑے ایسا نہیں ہے کام اتنی رکھنے جتنے کرتے اور اس کو بہت بہترین طریقے سے کرنا ہے اچھے کام کی بات کرو ان کو اچھے طریقے سے کرنا ان کو کم نہیں کرنا ہے لوگ لیمٹ کر لیتے لیمٹ مت کیجے سارے کام کیجے بھوک پیاس والے کو آدھر ڈالائیے کہ بھوکا پیاسا ہوئی نہیں باڈی کو آدھر ڈالا رہا ہوں کہ میں اب دو ٹائم کھاؤں گا ایک صبح اور ایک شام کو تو آپ کو وہ مت فیل کرنے دو کہ میں بھوکا ہوں وہ جو ہے بہت خراب سی فیلنگ ہے مدلب اپنے آپ کو بھوکا فیل کرنا کہ میں بھوکا ہوں یہ وہ بچپن میں ممنون کرتے ہیں بہت خراب سید بھوک لگی ہے بہت خراب سید بھوک لگی ہے یہ بہت خراب سید بہت خراب سید سوچی ہے کسی سے آپ ادھاری لے لو پیسے نہیں ہیں میرے پاس میرے پاس تنگی ہے پیسے کی تو بہت ناشکری جیسی چیز لگتی ہے سیم چیز ہے یہی رمضان میں روزے رکھ رہے ہو اللہ کے لیے تو بہت خراب سید بھوک لگی ہے تو اللہ بھی ناراز ہوتا ہے اس کے لیے نماز پڑھ لی فجر کی میں جا رہا ہوں ابھی روم پہ فائیڈے کا دینے سورہ کھاب بھی پڑھوں گا ویسے تو میں قرآن پڑھتا ہوں ڈیلی بیسیس پہ ابھی کبھی لیٹ ہوتا ہے تو دو تین آئے تا ہی پڑھ لیتا ہوں ورنہ تو روز دس پندرہ بیس آئے تیسے پڑھتا ہوں اور ٹرانسٹیشن سے پڑھتا ہوں ابھی بھی جا رہا ہوں پڑھنے پہلے سورہ کھاب پڑھوں گا پھر نورمل جیسے روز پڑھتا ہوں لائنسٹیشن سے پڑھوں گا انشاءاللہ اپنا قرآن پڑھ کر ہو گیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں سونے کے لیے روم میں بھی سب سو چکے ہیں باہر تو روشنی ہو گئی ہے مطلب فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے اور مجھے پھر کلاس کے لیے بھی جانا ہے ساڑھے نو دس بجے سے کلاس ہے اپنی کپڑے بغیرہ بھی دھولنے کام ہے مطلب جد و جد جاری رہے گی دوستان بکنے وال میں سے نہیں سو گائز اپنا نہانات ہونا ہو چکا ہے اور میری دو کلاسز ہوئیں اور دو کلاسز جو نہیں ہوئیں وزوزو بنا کے ریڈیو کے باز جا رہے ہیں نواز پڑھنے کے لیے جس مسجد میں ہم جائیں گے اس پہ جماعت خودتی ہے ایک بچے کے قریب ٹائم ہے جا کے دیکھتے جلدی سے مل گئے آج صبح صبح جو ہے ہلکی سی ہوگے بارش اس کے لیے سے موسم دل دل دکھ رہا ہے سست موسم بولتے ہیں سست گاڑی گندی ہے گندہ باندھی ہو چکی اس کے لیے سے گاڑی میری گندی ہو چکی اس مسجد میں دیر و جہا ہوتی اس میں جو گئے چلو اس والی مسجد میں جو ہے چماعت خڑی ہو چکی واپس ہم اپنے مسجد آرہے ہیں وہاں بھی آدھا گھنٹہ ہونے میں ہم واپس اپنے مسجد آگئے یہاں پہ بھی بیس سے پچیس منٹ باقی ہیں ادھر تو ہو گئی اس سے پہلے ہم لوگوں اسی میں جاتے تھے ادھر سے پڑھوڑ کے فارغ ہو جاتے تھے بھٹ وہاں بارہ پچاس تے خطبہ سٹارٹ کرتے اور ایک بجے جماعت ہو جاتے تھے اس کوڑا لیٹ ہو گئے ہمیں یونیورسل ہوں گے کسی بھی مسجد میں خوش جاتے ہیں بارہ پچاس ایک پچاس دیر دو چاہے جس مسجد میں کوئی وہ ہی نہیں ہے بندش ہی نہیں ہے پونڈیشن میں ہی ہے پہلی آیت چھوڑے زاریات کی ہے اسے کے نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے اللہ تبارہ کو اتالہ کا ذکر ہے اسی طرح دوسری طرح وہ آمال ہے جو اگر کے براہ راستو عبادت نہیں ہے سامنے ہمارے بہت بہترین والا پچھڑ ہو رہا ہے اور موسم وکڈم تھنڈا تھنڈا پول پول ہو گیا ہے ویسے ہم لوگ جب مسجد میں تھے نماز پڑھے تو بودھ آباد ہی ہو رہی تھے تیز تیز بودھ پڑھنے لگے اس لئے کہ بہت تیز باریش ہو جائے بعد میں کم ہو گئے موس پربابلی آدھا گھنٹہ ہے اسر کی نماز ہونے میں اس سے پہلے ہم لوگ جائیں گے فل فوڈ جو خریدنے سامان وغیرہ وہ خریدتے ہیں کیونکہ اسر کے بعد بہت زیادہ بھیڑ ہونے والی سارے ہسٹلرز جو ہس کے بعد ہی بھاگ کے جائیں گے سامان لینے کے لئے تو کئی بات شوٹیج بھی جاتے یہ چیز ہو کی فرائیڈ آئٹمز جو ہوتے ہیں پکوڑے یہ سب کے لئے ہمیں افطار کا وقت ہوگا اس کے 20-25 منٹ پہلے جا کے لانا پڑے گا سب ترتیب پلاننگ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے مقصد نہیں بھولنا ہے ایک کلیریفیکیشن دینا تھا اللہ کو میں نے نا پڑھ دیا تھا میرے کسی سبسکائبر نے اس پہ مجھے کرک بھی گیا ہوا تھا اس نے کومنٹ گیا تھا بٹو پھر پتا نہیں کہ وہ کومنٹ ڈیلیٹ کر دیا شاید اے سوچا ہوا کہ مجھے بران لگ جائے میں صحیح چیز اگر کوئی میری کرک کرتا اس پہ مجھے کوئی غصہ نہیں آتا ہے میں کہا بھی یار اتی بڑی گلتی کیسے ہوگی میں نے پڑھا کیسے کیسے اس طریقے سے غلط پڑھ لیا اسی لئے میں کلیریفکیشن دے رہا ہوں کہ اس دعا میں نے غلط پڑھ لی تھی اور غلطی سے نہیں جان پوچھ گئے مطلب مجھے لگتا ہی تھا کہ افتہینی ہے ززاک اللہ خیرن اور آپ ریفرنس کے ترہو مجھے کرک کرنا چاہو کر دے خود سے کوئی چیز سوچ کہ اس کے بیس پر گولو گے این خان نہیں ماننے والا آپ دیکھ سکتے ہیں اسر کا وقت ہو گیا ہے اور دھوپ بھی آ چکی ہے بہتر والی ابھی ہم جا رہے ہیں سامان لینے کے لئے جب تک ہم لوگ جائیں گے وہاں پہ تب تک آزان ہو جائنی چاہیے وہاں پہ ہم لوگ سامان بھی لیں گے نواز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں گے اور اتھے کچھ لوگ کرکٹ بھی کھیل لیں یہ اچھی بات ہے رمضوان میں تھوڑا ملتب فٹنس پہ بھی دھیان دے رہے ہیں روم میں سو سو کے وقت نہیں گزار رہے ہیں بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں کتنا بوج اٹھا ہے کیسے ہیں کیسا گیا روزہ ابھی روزہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی افتاری تک جدو جہت جاری رکھنی ہے چمکتے وہ ہیرے ہم جس مسجد میں جارے دے پہلے اس میں اتنی بھینکر والی بھیڑے کہ باہر تک لوگ کھڑے دوسری مسجد جارے فیلال یہ ادھر خوبچے میں ہے کھڑے سے ہم نے شروعات کر دی ہے ابھی بچیں اپنے لینے کے لیے پکوڑے آرے سامان لے کے ہم ہوسٹل پہنچ چکے ہیں اپنے پاس ٹاک میں ہیں انگور کھڑا پکوڑے شکوڑے باقی یہ میرے پاس ہیں یہ بھونے ہوئے چنے اتی ساری خجور کام اکدام فٹ ہے جھٹکا مت مال دے رہے میں مر جاؤں گا بس اسی دن کے لیے میں نے ایڈمیشن کر رہا تھا یہ گھاس پوس کاٹنی بڑے گی میرے کو ہیڈن ٹیلنٹ ہے بھائی آن خان میں یا اللہ بس اس رمزان کے مہینے میں آپ سے دعا کرتا ہوں میری جلدی سے شادی کرا دو یہ تو کام سے بت جاؤں گا وہاں بھی کرنا پڑے گا وہاں نہیں کرنا پڑے گا ایسی خاتون سے کاروں کا کام کرتے ہیں جو نہیں کرے گا دور رہے میرے سے بہت دور رہے ہیں آپ ہم سے چھپی والا کام کر رہے ہیں دیکھ لیے چھپی والا کام یہ میرے سے خاتونوں والا کام کر رہے ہیں میں نے کچھ بولا اب یہ ہو گیا آپ کیا کرنا ہے کھانا ہے ہو گیا اس کو بھی چھوٹے کرنا ہے بس بھائی ہم جانے ہیں مزوبن میں ہمیں چھوڑ دیا گیا کیا چیز وہا ہے اپنا سارا تام جام ریڈی ہے سائرن ہو گیا بسم اللہ زہب الزمان و بطلہ تیلو روکو واسہ بطلہ جلو انشاءاللہ چاہ رہے جواس پڑھنے کا وقت ہو گیا اس کو بند کر دیں بلو چاندگیا چاندگیا that's it for today guys اپنا افتاری بھی ہو چکی ہے مغریبی نماز بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ ابھی فری ہو گئے ڈیلو گھنٹے میں شاہ کا وقت ہو جائے گا اپنے بلوگ کو ہی پر اینڈ کرتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اس کو شیئر کے جائے گا چینل کو سبسکرائب کے جائے گا میرے انسٹاگرام ہینٹل یہاں نیچے آپ کو اسکرین پر دکھ جا رہا ہے جا کے آپ وہاں پر فالو کر سکتے ہیں باگی زب بڑیاں ملتے ہیں نئے بلوگ میں ڈیلو دن ٹیک کیر السلام علیکم سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جائیے گا تھانے والد اور اور افتاری 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 افتاری